السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین استفاء اما بعد محترم دینی واسلائی بھائیو نوجوان ساتھی و بزرگو آج کے درس میں انشاءاللہ میں آپ کے سامنے گناہوں سے بچنے کے تین اہم تدبیر یا یوں کہیں کہ تین اہم طریقے بیان کروں گا میرے بھائیو سب سے پہلا طریقہ جس کو اپنا کر ہم گناہوں سے بچ سکتے ہیں وہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو گناہوں کا علم ہونا چاہیے گناہوں کی پہچان گناہوں کی معارفت ضروری ہے اس لیے کہ جس چیز کے نقصان کا علم ہوگا یا ہم کو جس سے بچنا ہے ہمیں کس چیز سے بچنا ہے اگر اس کا ہم کو علم ہوگا تب ہی ہم اس چیز سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں تو سب سے پہلی چیز گناہ سے بچنے کا سب سے پہلا طریقہ راستہ یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو گناہوں کی پہچان گناہوں کے علم ہونی چاہیے گناہوں کے علم ہونا چاہیے ایک شاعر بڑی پیاری بات اس حوالے سے کہتا ہے کہ میں گناہوں کے بارے میں جانتا ہوں اس وجہ سے نہیں جانتا کہ میں گناہ کروں وہ کہتا ہے کہ میں گناہوں کا علم اس وجہ سے حاصل کرتا ہوں تاکہ میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچا سکوں اور جو شخص گناہوں کے بارے میں شر کے بارے میں نہیں جانے گا تو اس کا گناہوں سے بچنا ناممکن ہے تو گناہوں سے بچنے کے لئے سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو گناہوں کا علم ہونا چاہیے آج دیکھ لیجی ہمارے سماد معاشرے کے اندر خود ہماری اپنی زندگی کے اندر ہماری روز مرہ کی زندگی کے اندر چاہے وہ لیندین کی بات ہو معاملات کی بات ہو آدات و اتوار کی بات ہو باتچیت کی بات ہو گفتگو کی بات ہو ہمارے روزانہ کی زندگی میں ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جس کو ہم کرتے ہیں اور گناہ نہیں سمجھتے جبکہ شریعت کی نظر میں وہ چیز گناہ ہے میں ایک مثال دوں گا پردے کا معاملہ دیکھ لیجی آپ کہ اسلام کی یہ تعلیم ہے شریعت کی یہ تعلیم ہے کہ ایک غیر محرم شخص ایک غیر محرم عورت یہ نہ تنہائی اختیار کر سکتی ہیں نہ تنہائی رہ سکتے ہیں اور نہ ہی تنہائی سفر کر سکتے ہیں ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر آپ دیکھ لیجئے کہ رشتے کے نام پر خاندان کے نام پر آج کس طریقے سے پردے کے معاملے میں بد احتیاطی ہیں ایک آدمی اپنی بیوی کے ساتھ ایک شخص کو سفر پر روانہ کر رہا ہے اس کو گاؤں بھیجتا ہے اور اگر اس سے پوچھا جائے کہ تیری بیوی کس کے ساتھ جا رہی ہے تو یہاں بیٹا ہے تیری بیوی کس کے ساتھ جا رہی ہے تو معلومہ جواب کیا دیتا ہے ہے نا خاندان کا ایک لڑکا ہے مامو کا ایک لڑکا ہے ففا کا ایک لڑکا ہے میرے بھائیو شریعت کی جب یہ تعلیم ہے یہ پیمانہ شریعت میں مقرر کر دیا ہے کہ ایک غیر محرم شخص اور ایک غیر محرم عورت یہ دونوں تنہا نہیں رہ سکتے تنہا بات نہیں کر سکتے تنہا اختیار نہیں کر سکتے تنہا سفر نہیں کر سکتے ہیں تو پھر وہ کوئی بھی ہو وہ چاہے مامو کا لڑکا ہو مامو کی لڑکی ہو وہ چاہے چاچا کا لڑکا ہو چاچا کی لڑکی ہو وہ چاہے فوفا کا لڑکا ہو فوفا کی لڑکی ہو جب شریعت نے پیمانہ مقرر کر دیا ہے تو پھر آپ کو رشتے کے حوالے سے خاندان کے نظر سے نہیں دیکھنا ہے بلکہ اسی نقطہ نظر سے آپ کو دیکھنا ہے کہ وہ ہے کیا تو دیکھ لیجئے پردے کے معاملے میں کس طریقے سے بد احتیاطی ہے ہمیں ایک مثال دے رہا ہوں کہ چونکہ ہم کو اور آپ کو یہ علم نہیں ہے کہ یہ چیز گناہ ہے اس وجہ سے وہ چیز ہماری زندگی کے اندر باقی ہے اور چل رہی ہے ہماری عادت بن چکی ہے اور روٹین بن چکی ہے کسی کو کوئی فکر کوئی پرواں نہیں ہے تو سب سے پہلی چیز گناہوں کا علم ہونا چاہیے دوسری چیز یہ ہے گناہوں سے بچنے کا دوسرا طریقہ اور دوسرا پہلو میرے بھائی یہ ہے کہ کسی بھی گناہ کو گناہوں سے اگر بچنا چاہتے ہیں اگر چاہتے ہیں کسی حد تک گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں تو ہمیں اور آپ کو کسی بھی گناہ کو چھوٹا نہیں سمجھنا ہے معمولی نہیں سمجھنا ہے اگر چھوٹے گناہوں سے بچنے کی ہمارا آپ کوشش کریں گے تو انشاءاللہ بہت ممکن ہے کہ بڑے گناہوں سے ہم اپنے آپ کو بچا لیں اگر یہ عزم کر لینا یہ نیت کر لیں کہ ہم کو چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچنا ہے تو انشاءاللہ بڑے گناہوں سے بچنا ہمارے لئے آسان ہو جائے گا نبی قریم علیہ السلام نے یہی بات ایک حدیث میں فرمائی کہ کی لوگوں کہ کسی بھی گناہ کو معمولی اور حقیر نہ سمجھو یہ چھوٹے چھوٹے گناہ جس کو تم معمولی سمجھ کر رہے ہو چھوٹا سمجھ کر کر رہے ہو صغیرہ سمجھ کر کر رہے ہو یہ جب اکٹا ہو جاتے ہیں تو انسان کو حلہ کو برواق کر دیتے ہیں کبیرہ اور بڑے گناہوں سے بھی آگے نکل جاتے ہیں اسی لئے کسی بھی گناہوں سے بچنا ہے تو ہر گناہ کو گناہ سمجھیں ہر گناہ کو گناہ سمجھیں اسی لئے صلی اللہ علیہ السلام اس سے بعض نے بڑی پیاری بات کہی کہیں کہ انظر لا تنظر الہ سغر دمبی کہ تم گناہ کے بارے میں یہ نہ دیکھو کہ یہ گناہ چھوٹا ہے صغیرہ گناہ ہے جیسے ہمارے لوگ سوال کرتے ہیں علماء اکرام سے کہ شیخ مولانا صاحب یہ کبیرہ گناہ ہے کی صغیرہ گناہ ہے اور اکثریت اکثر و بیشتر اگر آپ سوال کے پیچھے مقصد کا جائزہ لے تو پتہ چلے گا کہ مقصد یہ ہے کہ اگر مولی صاحب کہہ دیئے یہ صغیرہ ہے تو کر دوں گا یا کیا ہے تو کوئی پروانی چلے ٹھیک ہے صغیرہ ہے کبیرہ کہا تو بچوں گا صغیرہ کہا تو کودی مار دوں گا تو یہ سوال کے پیچھے اکثر و بیشتر اگر آپ مقصد کا جائزہ لے تو یہ ہوتا ہے میرے بھائیو اگر ہم چاہتے ہیں کہ گناہوں سے بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں تو صغیرہ چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچنے کی کوشش کیجئے ہمت پیدا کیجئے کہ میں چھوٹے گناہوں سے بچوں گا ایک شاعر کہتا اس کا مفہوم بیان کرتا ہوں میں وہ کہتا کہ اے گناہ کو چھوٹا سمجھ کر گناہ کرنے والے گناہوں کو چھوٹا سمجھ کر جو تو گناہ کر رہا ہے تو سمندر کی حقیقت نہیں پہچانتا کہ یہ سمندر قطرے قطرے سے سمندر بنا ہے یہ اتنا بڑا دریہ یہ موجے ماتا یہ سمندر یہ اس کی حقیقت قطرہ ہے یہ قطرے سے بن کر سمندر بنا ہے پہاڑ کی حقیقت تو نہیں پہچانتا یہ اتنا بڑا پہاڑ لمبا دھڑنگا اس کی حقیقت ضررہ یہ ضررے سے ضررہ ضررہ مل کر یہ اتنا بڑا پہاڑ بنا ہے تو گناہوں سے بچنے کا دوسرا طریقہ یہ میرے بھائی یہ کہ ہر گناہ کو گناہ سمجھ کے اپنے آپ کو بچائیے یہ مت دکھئے کہ چھوٹا گناہ تو کر لیں بڑھا ہے تو بچ جائیں گناہوں سے بچنے کا تیسرا طریقہ میرے بھائی یہ ہے کہ گناہوں کے نقصانات کا علم ہونا چاہیے ہمارا معاملہ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم گناہ کر رہے ہوتے ہیں بعض دفعہ کسی فائدے کو حاصل کرنے کے لیے یا کسی تکلیف سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہم لوگ گناہ کر لیتے ہیں لیکن واقعی میں انسان اگر اس ایک فائدے کی مقابلے میں وہ جو نقصانات چھیننے والا ہے گناہوں کے ان نقصانات کی فیرست اگر اپنے آنکھوں کے سامنے رکھیں یہ نقصان ہونے والا ہے فائدہ ایک ہے دو ہے ایک دو تکلیف سے بچ جاؤں گا لیکن نقصانات اتنے سارے اتنے ایک لمبی فیرست نقصانات کی گناہوں کے نقصانات کیا ہیں یہ مستقل ایک موضوع ہے میں سرسری طور پر آپ کے سانے بیان کرتا ہوں کہ بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں میرے بھائی محروم ہو جاتا ہے بعض گناہوں کی وجہ سے اللہ حرب العزت کیا کرتا ہے بندوں کے دنوں کو اس آدمی سے گنے گار سے فیر دیتا ہے ہم لوگ کہتے ہیں بعض دفعہ کیا پتہ نہیں کیا ہو گیا اتنے اچھے سے بات کرتے تھے اتنا اچھا میرا دوست تھا لیکن اچانا مو مول دیا اچانا اس کو پتہ نہیں کیا ہو گیا سیدھے وہ بات نہیں کرتا ہے بہت اتنے اچھے طریقے سے بات کر رہا تھا ہر بات پر شباسی دیتا تھا کہتا تھا کہ میرے کام کو سرات آتا تھا لیکن پتہ نہیں کیا ہو گیا اچھا تو گناہوں کی وجہ سے اللہ حرب العزت کیا کرتا ہے اس گنے گار سے لوگوں کی دنوں کو کیا ہے فیر دیتا ہے یہ نقصان ہوتے ہیں گناہوں کے اور بھی نقصانات ہیں میرے بھائی تو گناہ کے وقت گناہوں کے نقصانات کا علم ہے ہمارے اور آپ کے ذہن میں انسان جب گناہ کرتا ہے تو دراصل ہوتا یہ کہ اس کے دل و دماغ پر شہوت کا گناہوں کی لذت کا اس طریقے سے غلبہ اور تسلط ہو جاتا ہے کہ انسان گناہوں کے نقصانات کو بھول جاتا ہے بس انسان جلد باز ہے نا دور کا گھان سوچتا ہے وَتُحِبُّونَ الْعَاجِلَ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَ وَتَذَرُونَ الْآخِرَ تم لوگ جلد باز ہوں جلدی کوئی اقعہ دکعہ فائدہ ہو گیا اس کو لے لیتے ہو لیکن اس کے پیچھے نقصانات کتنا اس کو بھول جاتے ہو تو نقصانات کا علم ہونا چاہیے تب سے پہلی چیز کیا ہے گناہوں کا علم گناہوں کو پہچانی ہے کیا کیا گناہ ہیں علم حاصل کیجئے علماء کرام کی صحبت میں رہیے اور دوسری چیز گناہوں سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کیے تیسری چیز یہ ہے کہ گناہوں کے نقصانات سلام علیہ ورحمت اللہ وبرکاتہ